بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علا آداء مجمعین الى قیام یوم الدین پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک شخص جو اپنے آپ کو عاشق رسول کے عنوان سے پہچانوا رہا تھا اور اب اس کے طرفدار اس شخص کو عاشق رسول کے نام سے پہچانوا رہتے ہیں گو کہ ان کی روش بالکل تعلیمات قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہے یعنی گندی زبان جی ہاں اور ان کا نام ہے خادم رزوی ان خادم رزوی صاحب کی گالیوں سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان گالیوں کے دوران انہوں نے عربی کا ایک جملہ کہا اور اس جملے کے بعد گالیاں دیں ہیں طاہر القادری صاحب کو بعض لوگوں کے ذہن میں شاید سوال آیا ہو کہ گالیوں کے دوران یہ کہنا کہ میں بھی عربی جانتا ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ امسس کیا سیغہ ہے یعنی کیا ورڈ ہے اور بزر کے اوپر جو زبر ہے یعنی فتح وہ کیوں ہے تو یہ بعض لوگوں کو عجیب سا لگا ہوگا کہ گالیوں کے دوران غصے کے دوران یہ جملہ انہوں نے کیا کہا تو پہلے ان کا قلب سمات فرمائیں اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں گپتو تو میں نے صرف ناب پڑھائی ہے میں سیغہ بتا سکتا ہوں امسس کیا ہے اور بزر کے اوپر زبر کیوں آئی اور لات کی نیچے زیر کیوں آئی باقی تو تاقیق انہوں نے کیا ہے نا اس کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں اس دلے کے بارے میں پنجابی میں دلہ اور اردو میں بڑھوا اس کنزیر کے بارے میں آپ لوگوں نے کلپ سماعت فرمایا یہ جو اصل میں جملہ ہے یہ صحیح بخاری میں جن نمبر چار صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ اور حدیث نمبر ہے ٹو سیون ٹری ٹو اور یہ تحقیقت ایک گالی والا جملہ ہے کہ جو سلح ہدیبیہ کے وقت جناب ابو بکر نے دی تھی بنو سقیف کے سردار کو اور وہ گالی یہ تھی امسس بزراللات اور ترجمہ یہ ہے کہ تُو لات لات جو ایک بُت تھا اصل میں وہ تھا نہیں تھی یعنی وہ دیوی تھی اس کی شرمگاہ کو چوس تو آپ کے سامنے سہی بخاری ہے جن نمبر چار صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ حدیث نمبر ٹو سیون ٹری ٹو اور یہ طویل حدیث ہے اس کے پھر صفحہ نمبر ہنڈویٹ پر نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ کیا بات ہوئی کہ جو جناب ابو بکر کو بری لگی لیکن بات جس نے کہی ان کا نام تھا اروہ ابن مسعود اروہ ابن مسعود نے ایک بات کی جو بالکل ٹھیک بات کی وہ ان لوگوں کا ماضی بھی جانتے تھے اور مستقبل کو دیکھ رہے تھے لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم مارے گئے آپ کے ذریعے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تو یہ برا ہوگا اور یہ ایک پہلی مثال ہوگی کہ کوئی اپنے قوم قبیلے والوں کو قتل کر دے لیکن اگر دوسری بات واقع ہوئی یعنی ہم آپ پر غالب ہوئے تو میں تو خدا کی قسم تمہارے ساتھیوں کا مو دیکھتا ہوں یہ مختلف جنسوں کی لوگ ہیں یہی کریں گے اس وقت یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے یعنی بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے یہی والا موضوع سور جمعہ میں بھی ہے وَإِذَرَاؤُ تِجَارَةٌ لَحْوًا اِنْفَزُ عَلَيْهَ وَتَرَقُوا کا قائمہ کہ جب یہ لحب العاب اور دنیا کی تجارت دیکھتے ہیں تو اس کے جانب دور کرتے ہیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں لیکن قربہ بن مسعود یہ کہنا چاہتے تھے کہ مشکل حالات میں ہی آپ کو چھوڑ دیں گے جس طرح سے یہ لوگ جنگوں میں چھوڑ چھوڑ کے بھاگے واضح سی بات ہے اور بعد اشرف الانبیاء ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آل پر ظلم کیا ان لوگوں نے اور اب اشرف الانبیاء جب آخری وقت میں تھے تو ان لوگوں نے ان کو عذیت دی ان کی توہین کی ان کو حجر اور زیان و بکواس کی نظبت دی تو بات طوربہ ابن مسعود نے صحیح کہی لیکن ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرُ اُمْسُسْ بَذَرَ اللَّات تو میں نے صرف نام پڑھائی ہے میں صرف بتا سکتا ہوں اُمْسُسْ کیا ہے اور بذر کے اوپر زبر کیوں آئی اور لات کی نیچے زیر کیوں آئی اردو میں کیا ترجمہ اس کا اس پر ابو بکر بولے اُمْسُسْ بَذَرَ اللَّات ابے جا لات بُت کی شرمگا چوسلے کیا ہم رسول اللہ کے پاس سے بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے تو یہاں سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ اربا ابن مسعود جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہوئے انہوں نے ان کا ماضی بھی دیکھا کہ کس طرح سے یہ احد میں اور دیگر جنگوں میں بھاگے اور ان کے مستقبل کو بھی دیکھ رہے تھے اور انہوں نے ایک خلوص کا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اصحاب کے بارے میں بتایا اور جن کے بارے میں بتایا ان میں سے ایک فوراں آگ بگولہ ہو گئے کیوں کہ یہ انہوں کے اور ان کے جیسوں کی جانب شارہ تھا اور وہ ناراض ہو گئے فوراں تو یہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو گالیوں کا سلسلہ ہے خادم رزوی صاحب کا یہ انہوں نے یہاں سے سیکھا ہے اور یہ ان کی گالیوں کے درمیان جو عربی کا جملہ تھا جس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ امسوس کیا سیغہ ہے اور بزر پر زبر کیوں ہے اس کے معنی یہ ہے اب یہاں پر ہم کوئی ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ لات جیسے ہم نے پہلے بتایا لات اور عزہ اور منات یہ دیویاں تھیں بت یعنی مذکرنی تھے ہم جب اردو میں کہتے ہیں بت تو وہ بت ہو بھی سکتا ہے اور سکتی بھی ہے لہذا زیادہ مناسب جو لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی یہ دیویاں تھی وونس بت اسی لئے انہوں نے جب کہا امسوس بزر اللات تو بزر کہتے ہیں خواتین کی شرمگاہ کو اور انہوں نے کہا کہ وہ یعنی اپنے بت کی اب یہ جو لات ہے یہ درحقیقت بنو سقیف کا بت تھا کہ جو خان کعبہ کی اردگرد علاقے میں رکھا ہوا تھا اب کیونکہ یہ بنو سقیف سے تھے تو جناب ابو بکر نے ان کو جو گالی دی وہ انہی کی بت کی مناسبت سے دی یہ واقعہ ہے سلح ہدہبیہ کا اس کے بعد وقت گزرا اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے اب یہ بنو سقیف سے تھے تو یہاں پر بتاتے چلیں کہ عربہ بن مسعود کے بیٹے تھے ابی مرہ ابی مرہ کی بیٹین تھی لیلہ اور حضرت لیلہ کی شادی ہوئی امام حسین علیہ السلام سے اور ان سے فرزند ہوئے حضرت علی اکبر یعنی یہ عربہ بن مسعود حضرت علی اکبر کے نانا یعنی ابو مرہ کے والد ہیں یعنی پر نانا ہے اور ابی مرہ کے یعنی حضرت علی اکبر کے نانا کے سکے چچا زاد بھائی تھے جناب مختار سقفی پس یہ اسی خاندان کے ہیں اب جانے توجہ دلائیں کہ یہ بات میں انتہائی با ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی قربت رکھنے والے اصحاب میں شامل ہوئے اب ہم بتاتے چلیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اہم ترین اصحاب میں شامل ہوئے اور ان کی ایک فضیلت ہے کہ جو احادیث اہل سنت میں بھی نقل ہوئی اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اروہ ابن مسعود سب سے زیادہ شباحت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور شبِ معراج یا شبِ اسرہ جب میری انبیاء سے ملاقات ہوئی تو میں نے اروہ ابن مسعود کو دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ شباحت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے لہٰذا اس کا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے المسند لئمام احمد ابن محمد ابن حنبل اور جز ہے نو اور صفحہ نمبر ہے فائیو سبن ایت تو حدیث نمبر ہے ون زیرو سبن سبن فور اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے کہ جب ایت المقدس میں میری شبِ اسرہ ملاقات ہوئی انبیاء سے تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے پایا کہ وہ سب سے زیادہ شبیع تھے حضرت عربہ بن مسعود سے یہی والا موضوع ہے من مرویات امام احمد ابن حنبل فالتفسیر میں اور صفحہ نمبر ہے چالس اور حدیث نمبر ہے سکسٹی سیون اور یہی والا موضوع ہے بحرِ زخار میں جو معروف ہے مسند بزاس کے نام سے اور صفحہ نمبر ہے ٹو فورٹی ون اور حدیث نمبر ہے ایٹ سکس ایٹ نائن اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ شبِ مہراج یا لیلہ اسرہ میں میری جب انبیاء سے ملاقات ہوئی تو میں نے پایا کہ عربہ بن مسعود سب سے زیادہ شباحت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے تو یہ جو بعض دفعہ گفتگو چلی خادم رزوی صاحب کی کہ وہ توجیحات پیش کرتے تھے اپنی گالیوں کے بارے میں کہ وہ قرآن میں بھی گالیاں ہیں اور ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ کو بھی نزوت دیتے تھے تو وہ تو ہم نہیں مانتے ہاں البتہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن گالیوں کا وہ استعمال کر رہے تھے ان میں سے ایک گالی کہ جو عموماً ترجمہ ہوگے لوگوں کے سامنے نہیں آ پائی وہ وہ گالی تھی جو جناب ابو بکر نے سلح ہدیبیہ کے موقع پہ کفار کے ایک نمائندے کفار قریش کے بنو سقیف کے نمائندوں میں سے ایک نمائندے کہ جو بعد میں اصحاب میں شامل ہوئے اور ان کا نام تھا عربہ ابن مسود انہیں یہ جملہ کہا تھا قنسس بزرالات یعنی جو وخاری میں ترجمہ کیا ہے اباجہ بطلات کی شرمگا چوسلے دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور قرب اتا فرمائے اور اتوفیق اتا فرمائے کہ وہ جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے بعد ان کی آل کے ساتھ کیا ہوا اور خصوصاً ان کے آخر وقت میں کس طرح سے ان کو عذیت دی گئی اور ان کو حجر اور حزیان اور بغواس کے نسبت دی گئی یعنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ بہکی ہوئی اور مازاللہ مازاللہ دیوانگی کی باتیں کر رہے ہیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین